چیف جسٹس آف پاکستان آسک سعید خوصہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور دیگر جنس کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کے عزاز میں ایشائیہ بھی بھیا جائے گا چیرمینوں کا اصل رسوک ٹینڈر منصوخ چیرمین اتحاد کے سب نے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منصوخ کر دیئے گئے گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہل لاہور پریشان تنازات کے حل کے لیے زلائی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کا دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیتی خود مختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کل آئی ایکٹ اور پی اچے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی عراقین کی نامزدگی اسٹرنڈ بائی پاس کے لیے ارازی کے منتقلی کی منظوری پنچاب کابینہ نے چالیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی نون لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں نیپ کراچی نے سابق وفا کی وزیر کامران مائیکل کو لاہور سے گرفتار کر لیا کامران مائیکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا وزیر کانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللیم خان کا استیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی کلمدان دے دیا گیا نوسم لیگ کاف کے باورزوان نے سبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ناراض وزیر امار یاسر کا بھی استیفہ واپس لینے کا فیصلہ پیاس چوہان کہتے ہیں جو شریک سوچ رہے تھے پنجاب حکومت گر جائے گی وہ سن لیں ہم پان سال پھرے کریں گے کون NRO مانگ رہا ہے کس کو NRO مل رہا ہے علیم خان جس کا ایٹی ایم ہے اس کی طرف بھی سوال اٹنا چاہیے علیم خان کو تبازن کے دکھاوے کے لیے گرفتار کیا گیا رہنوما پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ کے میڈیا سے گفتگو پروپٹی کی خرید و فروخت پر آئید ٹیکس میں اضافہ لاہور پروپٹی ڈیلرز اسسوسییشن میدان میں آ گئی پروپٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین مطالبات پورے نہ کیے تو بھرپور اعتجاج کریں گے سانحہ ساہیوال تحقیقات آنگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لواحکین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرین کے اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون پائیف پر پولیس کے ساتھ تلق کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے اعتجاج کیا تو چاروں لاشیں ہسپتال سے لائے گئیں بیان کا مطلق خلیل کے بیٹے اومیر کا بیان تحریری طور پر جی آئی ٹی کو پیش ترجمان وزیر اعلیٰ کہتے ہیں سانحہ ساہیوال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جنیشل کمیشن بنائیں سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے جی آئی ٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زخمی بیٹے اومیر کا بیان منظر آم پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر فائر کیا نکاپوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سیپون پر بات کی اپو نے بولا جو چاہے لے لو لیکن ہمیں نہ بارو معاف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دو بار فائرنگ کی فائرنگ سے اببو امی اور بہن جامحق ہو گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے بیرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشتگردی کا سامان برامت نہیں ہوا اومیر کا بیان باگبانپورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جان کی بازی ہار گیا لواہکین کا میت پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسیٰ کا رہائشی تھا چھ ماہ قبل لاہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ تل شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہریاں زلائی انتظامیہ نے عمل درامد ریپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر دو سو چوراسی درخواستیں موصول ہوئی سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں وجوہات اور حل کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار مقررین کے خصوصی لیکچر سے حاضرین مصطفید ہوئے سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹن پاکستان ہاکی فیڈریشن عوضے داران کی عجیب منطق اسطیفے کے بعد دوبارہ عوضے پر بنا جمان کوچس کے بعد جنرل سیکیٹری شہباز سینئر نے بھی عوضہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناکسکار کردگی کا ملبا حکومت پر ڈال دیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرسر کا اعتراب کہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے مضبوط سکارڈ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے ناہور گیریزن یونیورسٹی میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کشمیریوں پر مظالم کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا کشمیری گلوکار نے پرکشش آواز میں کشمیری عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا پی سی ہوٹل میں سالانہ ڈاکٹرز کون فیملی میڈیسن کانفرنس پہلے روز نواتین کے امراض کے حوالے سے آگاہی لیکچس دیے گئے چیئرمن ڈاکٹرز کون ڈاکٹر آفتاب اکبال شیخ وائس چیئرمن ڈاکٹر علتاف جیما سمیت دیگر ماہرین شریک ہوئے شہرے گل میں جشن بہارہ منانے کی تیاریاں آروج پر لاہور کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامیاں مدھرک ڈپٹی کمیشنر صالحہ سید کہتی ہے کہ اس بار سپرنگ زبردست ہوگا لاہوریوں سے مل کر فروری اور مارچ کو یادگار بنائیں گے اور زندہ دلان کے شہر میں کھابوں کا ملہ جلانی پارک میں ایٹ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواہ کے کھانوں کے سٹالز لذیز کھانوں کے شاکین بڑی تعداد میں امڑ آئے